جی بسم اللہ بسم اللہ سلام علیکم علیکم السلام علیکم السلام بہت میرے مدیہ کارل کر رہے ہو بھائی میں انڈیا سے کارل کر رہا ہوں کارنٹک سہاں کارنٹک سہاں کارنٹک سہاں بینگلو سٹی سے پھر دور پہ ہمارا کیا حال چالے خیریت سے ہیں آہ الحمدللہ شیعہ یا غیر شیعہ بہت خوشی شیعہ یا غیر شیعہ جی سال سے شیعہی ہیں آج سے شیعہ ہیں خدا بوجزائی خیر خدا قبول فرمائیں ایک سال سے شیعہی ہیں ایک سال سے شیعہی ہیں اللہ تعالی نے جب سے حقیقت واضح کی ہے ہم لوگ اوپر الحمدللہ جی بہت خوشی ہی آپ سے بات پر رہی ہے میرا ایک سوال تھا آپ سے میں بھی سوال اس کے نہیں کر رہا ہوں کہ میرا کوئی اس سے گمان ہے اس لیے میں سوال کر رہا ہوں کہ میرے دوست اور احباب بھی ہیں جو کہ اندھیرے میں ہیں میں تاکہ ان کو جواب دے اس سوال کے جواب اس سوال کے ہماری اردو بھی اتنی وسی نہیں ہے اگر کچھ غلطی ہو جائے تو معاف کی جئے گا کوئی بات نہیں اردو آپ کی بڑی پیاری ہے اردو آپ کی صحیح ہے جی تو میرا سوال یہ تھا یہاں پہ افراد میں یہ بات بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہے کہ جو اہلِ بیعت ہیں وہ پانچ ہی نہیں ہیں بطلب پنجتن ہی نہیں ہیں جو بھی سرکار کے یعنی خاندان کے ہیں جس میں آئیشہ بھی ہیں اور بہت سارے ان کی جو بیویاں ہیں سرکار کے اور ان کی جو اولادیں ہیں ان سے بھی وہ سب لوگ اہلِ بیعت ہیں اور سید جو بھی ہیں وہ سارے اہلِ بیعت ہیں یہ مانتے ہیں یہاں پہ اگر ان لوگوں کو میں جواب دینا چاہوں سمت دو تو کیسے ان لوگوں کو بتاؤں mã ں دیکھیں سید جو صحیح سید ہوتا ہے جو واقعاً سید ہوتا ہے وہ اہلِ بیعت علیہ السلام کی نسل سے ہے اہلِ بیعت علیہ السلام کی نسل سے ہے وہ سکتا ہے جو نصب سید ہے وہ سکتا ہے وہ شیعہ بھی نہ ہو وہ سکتا ہے وہ مسلمان بھی نہ ہو لیکن وہ نصب کے لحاظ سے یعنی اس کا جو جین ہے اس کا جو پیچھا جو شجرہ ہے وہ جو صحیح ہوتا ہے وہ جو اصلی ہے وہ ان کے نسل سے ہے لیکن وہ اس کے لئے ضروری نہیں ہے کہ وہ اتمن حتمن جو ہے وہ اچھا آدمی بھی ہوگا شیعہ بھی ہوگا ہو سکتا وہ شیعہ ہو شیعہ نہ ہو تو یہ اگر کوئی صحیح نصب سید ہے اور وہ شیعہ ہے تو وہ جو ہے وہ اہل بیت علیہ السلام سے اس طرح ہے جیسے سلمان فارسی اہل بیت علیہ السلام سے جیسے بقیہ شیعہ جو ہیں بقیہ شیعہ جو بھی سلمان سید نہیں تھا لیکن اگر کوئی اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کرے تو اہل بیت علیہ السلام سے وہ جاتا ہے جیسے کمال تا اہل بیت علیہ السلام سے اہل بیت علیہ السلام کو جو بھی اتباع کرے جو بھی پیروکاری کرے جو اہل بیت علیہ السلام کو نصرت کرے جو ان کے لئے فدا کرے کرے وہ اہل بیت علیہ السلام میں سے ہوتا ہے لیکن وہ پاک معسومین میں سے نیے چاو دا معسومین میں سے نیے پاک میں سے نیے لیکن جسر السلمان منا اہل البيت وہ اہلی بیت علیہ السلام کے زمرے میں آ جاتا ہے ان کے پارٹی کا ہو جاتا ہے ان کے آدمی بن جاتا ہے ان کے ساتھ محشور ہوتا ہے اور قیامت میں انہی کے ساتھ ان کا حساب کتاب ہوتا ہے اور اس کے لئے ضروری نہیں ہے کہ کوئی شخص سید ہو اگر کوئی سید ایسا ہے جو اصلی سید ہے ٹھیک ہے نا اس کے بعد صحیح عقیدہ بھی ہے صحیح عمل بھی ہے تو وہ بالکل بالکل وہ اہلی بیت علیہ السلام سے ہے اسی طرح جس طرح دوسرے جو شیعہ ہیں جو صحیح شیعہ ہیں صحیح العقیدہ شیعہ وہ اس طرح ہیں لیکن اس کو یہ فضیلت ہے اس کو یہ فضیلت ہے کہ وہ نسب کے لحاظ سے بھی اہلی بیت علیہ السلام کی نسل سے ہے لیکن یاد رہتی ہے جو ولایت کا جو شرف ہے وہ ولادت کی شرف سے افضل ہے ولایت کی جو شرف ہے تشیعوں کا جو شرف ہے وہ بہت انچی شرف اہلی بیت علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شیعوں کو اہلی بیت علیہ السلام کے شیعوں کو اللہ نے اہلی بیت علیہ السلام کے نور سے خلق کیا اب یہ کس کی بات ہو رہی ہے سید غیر سید لوگ کی بات ہو رہی ہے اب کوئی سید اگر ہے لیکن اس کا جو ہے چاہے وہ صحیح نسب ہے یا نہیں ہے بہترحال اگر اس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے وہ اہلی بیت علیہ السلام کی دشمنوں کا اتباع کر رہا ہے تو وہ اہلی بیت علیہ السلام میں سے نہیں ہے وہ غلط راستے پر ہے وہ اہلی جہنم کے راستے پر ہے اب جہاں تک ازواج کی بات ہے ازواج رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے تو وہ اہلی بیت علیہ السلام سے نہیں ہے کیونکہ اس کے دلائل بہت زیادہ ہے اس کے دلائل بہت زیادہ ہے ایک دلائل یہ ہے کہ اہلی بیت علیہ السلام کے لیے جو ہے صدقہ حرام تھا ازواج کیلئے صدقہ حرام نہیں تھا ازواج صدقہ کا سکتی تھی تو میں اس کا آن لائن جواب دے دیتا ہوں تو آپ آن لائن اس کا جواب سن لیے چیئے ٹھیک ہے نا جو 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 اوکے تینکیو یہ کتاب سی بخاری ہے میرے معزز ناظرین سی بخاری چاپدار احیات پرات العربی صفحہ نمبر دو سو انتر میں یہ حدیث ہے باب الصدقہ علی موالی ازواج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابن شہاب روایت کرتے ہیں وجد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاتن میتا اعتیتها مولات بلی لمیمونة من الصدقہ اعتیتها مولات لمیمونة من الصدقہ بلی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ وہاں پہ ایک لیم ہے اور وہ مر چکا ہے مردہ ہے مر چکا ہے تو اس کا گوشت تو نہیں کہا سکتے اعتیتها اس کو کسی نے کس کو دیا تھا میمونة کا ام المؤمنین میمونة رضی اللہ تعالی عنہ کا کوئی ان کا کوئی کنیز ہے اس کو کسی نے صدقے میں دیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حل لا انتفعتم بجلدہ فرمایا کہ تم لوگوں نے اس کی چمرے سے کیونکہ فائدہ نہیں اٹھایا تو لوگوں نے کہا کہ یہ مر چکا ہے تو فرمایا انما حرم الاکلوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا کھانا تو حرام ہے اس کے چمرے سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو کیا پتا چلا ان کے لیے جائز ہے ان کے لیے جائز ہے کہ وہ صدق کالے ازواج کے لیے کیونکہ فرمایا تو آپ اس کے چمرے سے فائدہ اٹھا یہ کتاب شرح سیئل بخاریل ابن بطال جزء ثالث چاپ مکتبت الرشد الریاض یہاں پہ اسی حدیث کے ذہل میں اتفق کافت العلماء سب علماء کا اجماع ہے کافت الفقہ سب مجتہینین کا اجماع ہے علیہ ان ازواج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا یدخلن فی آلہی الَّذِينَ تُحْرَمُ عَلَيْهِمُ الصَّدَقَ لا یدخلن ازواج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا شمار نہیں ہوتا ان لوگوں میں جن میں جن کے لیے صدق جو اس اہل بیت میں فی آلہی لا یدخلن ان کا شمار ان اہل بیت میں نہیں ہوتی جن پہ صدقہ حرام ہے جن پہ صدقہ حرام ہے ٹھیک ہے نا یہ کتاب شرح بخاری ہے تعلیف ابن الملقن التوضیح لشرح جامع الصحیح تعلیف ابن الملقن اچھا ملاحظہ فرمائیے یہ کتاب وزارت اوقاف میں چپی ہے دولت قطر میں جلد نمبر ہے کون سا اس کا بھائی جلد نمبر دس یہ جلد نمبر دس ہے ٹھیک ہے نا سنہ دو ہزار آٹھ میں چپی ہے اس کتاب میں آپ کو لیک یہ چلتے ہیں صفحہ نمبر پانچ سو اکاسی میں کہاں پہ صفحہ نمبر پانچ سو اکاسی پانچ سو اکاسی آلے اسی حدیث کے زیل میں فرماتے ہیں اتفق کافت الفقہ سب فقہ کا اجماع ہے ان لا علا ان ازواج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ سب فقہ کا اجماع ہے کہ اہلی بیت پہ صدقہ حرام ہے سب فقہ کا اجماع ہے کہ ازواج پہ صدقہ جائز ہے ٹھیک ہے نا تم پتہ کیا جانا کہ وہ اہلی بیت میں سے نہیں ہے اس کے دلائل اور بھی بہت ہے